مکہ منتری پت سے استفاہ دے چکے ایروند کے اجریوال اپنا سرکاری آواز چھوڑیں گے عام آدمی پارٹی نے تا سنجے سنگھ نے کہا کہ ہم نے سرکشا کو لے کر ان سے کہا کہ سرکاری آواز نہ چھوڑے لیکن وہ نہیں مانے ایک دن پہلے آپ بدہ ایک دل کی میٹنگ میں آتیشی مار لینا کو مکہ منتری چنا گیا تھا اس کے بعد کے اجریوال نے شام کو ال جی وینے سکسینہ کو اپنا استفاہ دے دیا تھا سنجے سنگھ نے کہا کہ اجریوال اپنی سبھی سرکاری سوویدائیں چھوڑنے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو چنتہ ہے کہ اجریوال پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں جب ان کے ماتا پتا گھر تھے تب بھی ان پر حملہ ہوا تھا ابھی تک یہ تائے نہیں ہوا ہے کہ کہ اجریوال کہاں رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنتہ کے بیچ رہیں گے جگہ ابھی تائے نہیں ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے دلی کی جنتہ پرچند بہمت کے ساتھ ہر ویند کے اجریوال کو ایمانداری کا پرمان پتر دے گی کہ انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دلی کے لوگوں کی سیوہ کیے مکہ منتری کے طور پہ بہت ساری سوویدائیں کسی بھی بیقتی کو منتی ہیں اروند کے اجریوال کو بھی سوویدائیں ملی ہیں کل جب انہوں نے اسطیفہ دیا تو پہلی بات انہوں نے کی کہ اب ہم یہ ساری سوویدائیں چھوڑ دیں گے مکہ منتری کو ملنے والی ساری سوویدائیں چھوڑ دیں گے باقی نیتاؤں کی حالت ہم جانتے ہیں اگر کبھی کسی پد پہ پہنچ گئے کوئی سوویدہ مل گئی تو اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے سالوں سال لڑائی لڑتے ہیں گھر سے مکان سے چپکے رہتے ہیں لیکن اروند کے اجریوال نے فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم اپنا مکان کھالی کریں ہم اپنا گھر کھالی کریں